یہ راز نہیں معصوم بھئی یہ امراز ہے امراز ٹیکسٹل اینڈ ٹیلرز ایس اے کے کنونشن ہال جیسے بھی ہو ولی مہو تو ایس اے کے کنونشن ہال میں ہو محمد یاسین ہوم اپلینسز ہول سیل اینڈ ریٹائل شاپ نادر بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے نادرین ہمارے ملک ہندوستان کو گنگا جننی تحزیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر مختلف جبان بلنے والے لوگ ایک ساتھ ملجل کر رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستے کے طور پر ہمارے ملک کو دیکھا جاتا ہے اور یہ اتفاق کے بات ہے کہ اس سال عید الفطر اور بسوہ جنتی دونوں تحوار ایک ہی دن میں آئے اس وجہ سے کئی ایک جگہ پر خومی اکجیتی کی کئی مثالیں دیکھنے کو ملی لیکن مانوی شہر کے بسوہ شور سرکل پر دونوں تحزیبوں کا ایک سنگم دیکھنے کو ملا یہاں پر ہندو اور مسلم تحزیب کا جو حسین سنگم دیکھنے کو ملا وہ کہیں اور دیکھنا شاید ہی مشکل رہا ہوگا اس منظر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ دو ندیاں گنگا اور جمنا ایک ساتھ مل رہی ہیں اور اس منظر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دو ندیاں تنگا اور بھدرا ایک ساتھ مل رہی ہیں اور یہ دو تحزیبوں کا ہندو مسلم تحزیبوں کا ایک سنگم مانوی شہر کا بسوہ شور سرکل پیش کر رہا تھا دراصل بسوہ جنتی اور عید الفطر کے موقع پر یہاں پر دونوں مذاہب کے لوگ اکھٹا ہوئے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی ہندووں نے مسلمانوں کو عید مبارک کہا جبکہ مسلمانوں نے انہیں بسوہ جنتی کی ہاردک شبکام نائے کہیں اور اس موقع پر انجمن غوث و خواجہ کمیٹی کی جانب سے بشوہ شور کے جلوس میں جو لوگ بھی شامل ہوئے جو بھی غیر مسلم شامل ہوئے ان تمام کو ایس کریم تقسیم کیے گئے اس موقع پر غیر مسلم خواتین اور مرد حضرات نے غوث و خواجہ انجمن کمیٹی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس موسم گرمہ میں ماحول کو سرد بنایا اور ہندک فراہم کی اس موقع پر کمیٹی کے صدر سید عارف خادری کیشئر محمد عثمان سیکریٹری فاروق احمد نائف صدر خمر جاگردار مدگل ماسٹر سید تاج الدین صادق سید خلیل اللہ خادری ناصر خاضی اور دیگر بھی موجود تھے موسیقی